ناظرین ناظرین بازمٹ ٹیس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ہمارے کامیاب ہونے کے لئے بغیر تکلیف کے ہجا جیوگرام کو آسانی سے پہنچنے کا کارڈ مطلب ہمارے ہج کمیٹی کے واللٹرز ان کا بھی میں آپ کے مادیم مکانترہ ان کا بھی دل کی گہ رہنس ہے ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ میں ہمارے جتے بھی ڈپارٹمنٹ سے جیسا کسٹب ڈپارٹمنٹ ہے یعنی امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے بولیس ڈپارٹمنٹ ہے بی بی ایم پی والے جمام پورے ڈپارٹمنٹ کا بھی میں آپ کے مادیم مکانترہ سے ان کا بھی دل کی گہ رہے ہیں ان سے شکریہ دا کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ہج کمیٹی کے منیٹر جناب رحیم خان صاحب کا بھی دل کی گہ رہے ہیں ان سے شکریہ دا کرتا ہوں اس کے ساتھ میں ہمارے روف صاحب روف کچوری صاحب کا بھی ان کی بھی محنت بہت ہے ان کا بھی دل کی گہ رہے ہیں ان سے شکریہ دا کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ڈیپارٹمنٹ کے سیو سرفلاس خان صاحب کا اور ہمارے مینٹری سیکریٹری منوہر جین صاحب کا بھی میں دل کی گہرائیں سے شکریہ دا کرتا ہوں بغیر کوئی تکلیف کے اس بار حاجیوں کو اللہ میں سب کو روانگی کیا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کا حج آسان فرمائے اور خبول فرمائے سر لنگر میں کافی دن سے لوپی لبرکت کر رہے ہیں جو آئیٹرس ہیں وہ بھی لگا دار کرتا ہے اور آپ نے کرا جائزہ لیا ہے کسی لوگ وہاں پر کھانا کھائیں میں روز سے کہتے ہیں وہ حاجہ بیرخیال سے پچی سے تیسا آدمی لوگ کھا دیتے اس کی وجہ لنگر لگانے کی وجہ کیا ہے ابھی جو بھی حج آجی اکرام کی ساتھ جو حاجی جو جاتا ہے اس کے ساتھ میں جو ہے ان کے ساتھ میں ایک پانچ سے دس ساتھ میں لوگ ساتھ میں آتے چھوڑنے کے لیے ابھی حاجیوں کا جو ہے کھانے کا انتظام سرکرہ گورنمنٹ سے کرایا گیا ہے ان کے لئے انتظام نہیں تھا ادھر کیا اتنے بڑے ہوتل نہیں ہے یعنی وہ کیپاسٹی کے ہوتلز نہیں ہے جو بھی ہوتلز ہے چھوٹے موٹے ہوتل ہے یعنی سو دو سو آدمی کی کیپاسٹی کے ہوتل ہے ہزاروں تعداد میں کھانا دینے کی کوئی ہوتل نہیں تھی وہ دیکھتے ہوئے پچھلی بار تکلیف ہونے کی وجہ سے اس کے لئے اس بار لنگر لگایا لنگر میں نے نہیں لگایا اللہ میں نے کیا کرتا جو بھی نیک کام کرنا کس کو بھی ایک ذریعہ بنا کے میرے کو ذریعہ بنا کے والا میرے سے کامیاب میرے سے زیادہ اس کے اندر میں نے جو ہے ہمارے ذلفقہ ٹیپو کی ہے ہمارے سعید بھی کی ہے جو بھی خدمات کرے جیسے ہمارے عرفات نگر کی ٹیم سے بھی اللہ جو ہے یعنی تمام یعنی خدمت جو ہے یہ والنٹر کلنے کی وجہ سے کامیاب ہوا بچیس تیس ہر آدمی کو کھانا کھلانا اتنا آسان نہیں ہے ایک دن کا دو دن کا نہیں ہے یہ ٹوٹل 18 سے 11 دن کا کھانا کا یعنی دیکھتے ہوں گے آپ کبھی بھی ایک شادی بھی ہم کرتے ایک دو چار ہزار پاچھ ہزار کی آدمی کی دعوت بھی اگر کھلا دیں گے تو کیا ہوتا ہے مشکل ہو جاتا ہے انہیں لگاتا رہی 18 دن چلنا مولے تو انہیں ایک ٹیم بنا لی تھے جیسے کہ مجاہید تھے اس کے اندر جیسے ڈیپو تھے سہید بھی تھے ہمارے عرفات نگر کی ٹیم تھی وہ والنٹر میرے وجہ سے نہیں میرا نہیں ان کی وجہ سے کھانے کا جو لنگر کا جو انتظام نے ہم نے کرایا تھا وہ سیکسیڈ ہونے کا قرآن ان کی وجہ سے سریعہ آج آخری تیم ہے کے لئے حد سے تک کیا کاملاتک میں اللہ نہیں لگ جائے گے پر حصول مانے گے انشاءاللہ ہم نے آنونس کیا تھا جب یہ پچھلی حکومت تھی جب سریعہ مائی کی حکومت کے اندر مینگلور کے اندر میں پچھلی بار بتایا تھا مینگلور میں جب مائی منیسٹر تھا دوہزار اٹرہ کے اندر ایک جگہ جا کے آئیڈنٹیفیک کرنا تھا دس کلوڑ پر ایک چلوڑی سانکشن ہوگا ہے مانگلور کے اندر وہ جگہ لوکل عوام کو پسند نہیں آنے کی وجہ سے وہ پینڈنگ پڑا تھا وہ بیت میں اللہ کی نیک ہمارے پی ایم فاروق صاحب جا کے کچھ میرے کو معلوم پر آکے دو اکروں نے ڈنیٹ کیا کر کے وہ جگہ جا کے مائنہ کر کے آنے کے بعد مائی اور رحیم خان صاحب فاروق صاحب جا کے مائنہ کر کے اگر وہ جگہ صحیح رہی گی تو انشاءاللہ اس سے سنگی بنیاد کا کام شروع کرنا کر کے وہ ایک تائی کی ہے دس کروڑ پر اس کا سانکشن ہوگا ہے اس کے ساتھ میں گلبرگا کے اندر جگہ آلات ہوگا ہے گرانٹس لینا ہے انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں چار ڈیویجن میں ہم لوگ بنانا نہ کر کے وہ تائی کی ہے انشاءاللہ یہ پانچ سال کے اندر چار ڈیویجن کے اندر چار حج ہو جائیں گے شبرا فرسلی میں آجاج اکرام سے جبھی بھی ہمارا ایک اخیدہ ہے جبھی بھی کعبے کو آپ دیکھیں گے پہلی نظر پڑھنے سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ میں خبول کرتا کتے ہیں آپ جو جا رہے ہیں آپ کے خاندان کے لئے آپ کے لئے جو بھی مانگنا مانگ رہو اس کے بعد جیسے آپ کی کعبہ کی نظر پڑھے گی یہ ایک مانگنا ہے کہ ہندوستان کے اندر عمل اور سکو بھائی چارہ ہونا جنگے ایک اس کی دعا کرو کر گی گزارے گی